بہن کہتی ہے کہ میں صلات و توبہ اس طرح پڑھتی ہوں کہ چار رکعت پڑھتی ہوں اور ہر رکعت میں پچیس پچیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتی ہوں کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ بہن بالکل صحیح ہے لیکن یہاں پر نیت کو دیکھیں گے کہ آپ کا قصد و ارادہ کیا ہے اگر تو آپ کا قصد و ارادہ یہ ہے کہ میں طویل ترین نماز پڑھوں تو اس سے اللہ تعالی متاثر ہو جائے گا ایک اثر قبول کرے گا جیسے کہ عام لوگوں کے معاملہ ہوتا ہے کسی کو آپ پانچ روپے دیں تو وہ آپ کو اوپر سنچے تک دیکھے گا اگر آپ پچاس روپے دیں تو تھوڑا سا احسان مند ہوگا سو دیں تو اور ہزار دیں اور پانچ ہزار کا نوٹ دیں اور پھر اس سے بڑا انعام دیں تو جیسے جیسے آپ انعام بڑھائیں گے اس شخص کے جذبات بدلیں گے اور اس کے دل میں آپ کے لئے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں گے محبت پیدا ہوگی چونکہ اللہ تبارک و تعالی اثرات قبول کرنے سے بلکل پاک و صافے میں بارہ حیث پر کلام کر چکا ہوں تو اگر آپ کا یہ ارادہ ہے کہ کچلے میں صلات التوبہ پڑھتی ہوں چار رکعت پڑھوں گی پچیس پچیس مرتبہ سورہ اخلاص تو اللہ متاثر ہوگا تو سب سے پہلے تو اپنی نیت کی اصلاح کریں یہ آپ کی نیت بلکل فاسد ہے اللہ تعالیٰ اثر قبول نہیں کرتا اور اگر آپ کو کامل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ میرے گناہ سے کوئی اثر قبول کرتا ہے نہ میری نیکی اس پر اثر انداز ہوتی ہے ویسے ہی آپ اللہ کی محبت میں ایک طویل نماز پڑھنا چاہتی ہیں سورہ اخلاص کا اثر سے پڑھنا چاہتی ہیں بہت اچھی چیزیں کوئی بات نہیں لیکن صلات التوبہ کے لئے چیزیں کوئی شرط نہیں ہیں صلات التوبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھت رہا دکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو تم فوراں کوئی نیکی کر لو تو اللہ تعالیٰ اس نیکی سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا یعنی وہ نیکی گناہ کا کفارہ بن جائے گی صحابہ کرام علی مردوان نے ارس کی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی ہے سرکار نے فرمائی یہ تو تمام نیکیوں کی اصل ہیں یعنی جب وحدانیت کا اللہ کی قرار کرتے ہیں سرکار کے لئے سالت کا قرار کرتے ہیں تو مسلمان ہوتے ہیں اور مسلمان کا یہ تو عمل مقبول ہوتا ہے لیکن اس پر میں تھوڑا سا کلام مزید کروں گا غلط فہمی دور کرنے کے لئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر ہم دلیر ہو جائیں کہ چلو جی گناہ کریں اور پھر کوئی نیکی کر لیں گے تو گناہ معاف ہو جائے گا ایسا نہیں ہے بلکہ اس میں یہ شرط ہے کہ پھر آدمی نادیم بھی ہو شرمندہ بھی ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی ہو پھر وہ کوئی نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا نہ یہ کہ گناہوں پہ دلیر کرنے کے لئے ایسا کہا گیا لہذا صلات التوبہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آدمی سے گناہ ہو جائے تو پھر انسان تازہ بودو کر کے دو رکعت نماز پڑھے تاکہ یہ نماز اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے اس کے لئے آپ کو بہت طویل ترین نماز پڑھنے کی حاجت نہیں ہے دو رکعت پڑھیں ہر رکعت میں سورہ اخلاص کے بعد چاہے تو تین تین مرتبہ علم شریف کے بعد تین تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں کہ حدیث کے مطابق تین مرتبہ سورہ اخلاص کے ثواب ایک قرآن کے برابر ہے تو یہ صحیح ہے ایک دفعہ بھی آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو ٹھیک ہے اتنی طویل نہ پڑھیں یعنی پڑھنا چاہے آپ کی مرضی ہے لیکن میرا مشورہ یہ اس سے نفس اکتا جاتا ہے اور جو برکت عبادت سے حاصل ہونے والے ہوتی وہ نہیں ہوتی توالت کے اندر نفس بزہریت کے ساتھ مجبوری کے ساتھ کر رہا ہے مزہ بالکل نہیں آرہا لیکن آپ نے یہ تیہ کیا ہوا ہے جی پچیس پچیس مرتبہ کتنی دیر میں نماز ختم ہوگی آپ سوچیں اور جب ذوق والی عبادت نہ ہو تو پھر اس کے تمام طرح فائدہ حاصل نہیں ہوتی ایک انہوں نے کہا کہ بولی والی کمیٹی جائز ہے کے نہیں دیکھیں اگر تو اس میں یہ ہے کہ بھئی آپ سب پیسے ملائیں گے اور کسی ایک کا نمبر نہیں ہوگا مطلب وہی پہلے نمبر ہے پھر دوسرے وقت قرآن دازی ہوگی پھر کسی کا نام نکلا تو اس کو دیں گے پہلے سے نمبر مخصوص نہ ہو اس میں تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر یوں ہو کہ سب پیسے ملائیں اور قرآن دازی ہوگی جس کا نام نکلایا وہ سارے پیسے لے کے چلا جائے گا اور پھر وہ مزید کمیٹیاں نہیں بھرے گا یہ خالصتاً جوئے کی صورت ہے یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے ایک انہوں نے یہ کہا کہ ان کی والدہ کو غالباً خواب نظر آیا ہے اور خواب کے اندر جو ہے وہ کسی نے ان کو یہ کہا کہ تمہیں رسول کی قسم ہے کہ تم فلا آنٹی سے مت ملنا تو اب وہ پریشان ہے کہ میں ملوں یا نہ ملوں دیکھیں پہلی بات تو یاد رکھیں کہ عوام الناس کا خواب جو ہے وہ شرعی حجت نہیں ہوتی ہے عوام الناس کا خواب شرعی حجت نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اس لئے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ خواب غلط قسم کا ہے کیونکہ قطع تعلق کرنا کسی سے صحیح شخص سے جو بچارہ کوئی اس کا قصور بھی نہیں ہے بات وارہ ختم کر دینا یہ شریعت کو سخت ناپسند ہے تو گویا کہ اگر ایسی صورت تعلق ہے آنٹی کا کوئی ایسا قصور نہیں تو یہ مشورت گناہ پر مشتمل مشورہ ہے تو لہذا اس کے کوئی اعتبار نہ کریں اور پرواہ نہ کریں اور میں بارہ آپ کو کہہ چکا ہوں یہ پریشانی ہے ہمیں اس لئے لاحق ہوتی ہیں کہ ہم دین کو باقاعدہ سیکھتے نہیں ہیں ضرورت پڑی تو معلوم کر لیا ورنہ کیا ضرورت ہے کرنے کی وہ جب ہمیں اپنی ضرورت کی چیز حاصل نہیں ہوتی پھر اچانک کوئی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے فوری طور پر مسئلہ معلوم کرنا ہوتا ہے پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا اور کئی کئی دن تک انسان کئی کئی مہینوں تک آزمائش میں مبتلا رہتا ہے اس لئے ہم عرض کرتے ہیں کہ علم دین سیکھتے رہے لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی افطار ایک سیٹ صاحبیں وہ افطار کرواتے ہیں ہزار آدمیوں کو لیکن خود بغیر کسی مجبوری کے روضہ نہیں رکھتے تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ انسان فرائض اور واجبات کو ترک کرے اور ماذا اللہ سمجھے کہ نفل میں کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے متاثر ہو کر میرے فرائض کی کتاہی معاف کر دے گا ذرا خود سوچئے کہ فرض کسی نبی سے بھی معاف نہیں ہوئے صحابہ اکرام سے معاف نہیں ہوئے واجب ان سب نے پورے کی ہیں پوری زندگی پورے کی ہیں یہ سیٹ صاحب کو یہ نواب آ گیا ہے کہ کھانا کھلا دے اور پھر خود نہ زکاة دے نہ روزے رکھے نہ نمازیں پڑھے اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اس قسم کی خوشفہمی مبتلہ ہونا یہ بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہے اچھی طرح یاد رکھیں اچھا بعض ان کی بھی طرف دار آ جاتے ہیں دیکھیں جی مایوس نہ کریں چلیں کھانا تو کھلا رہا ہے نا ارے بھائی میں مایوس نہیں کر رہا ہے تو شریعت کہہ رہی ہے قرآن و حدیث کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ قرآن حدیث کو لپیٹ کے رکھ دیں اور آپ کی سمجھداریاں ان تک منتقل کر کے ان کو گناہوں پر دلیر کرتے رہے یعنی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر جب ہم عوام ناس کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے بلکل شریعت تقاضے کے مطابق ایک بات بتا رہے ہوں تو یہ ہمدردی ایسے لوگوں کے لیے کیوں پیدا ہوتی ہے مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے اور یہ ہمدردی صرف دل میں پیدا نہیں ہوتی بلکہ پبلکلی اس کو ڈسکس بھی کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے کو زلیل کیا جائے دوسرے کی بات کو بس غلط ثابت کر دیا جائے ہم زیادہ ہمدردیں تو بھائی ہمدردی ہمیں بھی ہے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں پندرہ سال سے جو پوریم کر رہا ہوں وہ کسی ہمدردی کے تحت ہی کر رہا ہوں عوام ناس کے لیے ہم نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں رات دن ہم ماشاءاللہ علم کی خدمت کرتے رہتے ہیں تو یہ شاید آپ نے تو اتنی کی بھی نہیں ہوں گی ہو سکتا ہے بہت ساروں نے نہیں کیوں جتنی ہم لوگ کام کر رہے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے دین کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اجبہ خود پسندے اور تکبر سے اور غرور سے محفوظ فرمائے لیکن جو صحیح چیز ہے اس کو بیان کرنا ہوگا اب خود فرض پورا نہ کریں اللہ کی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے ہیں اور یہ معاملات انہی کا کوئی امپلائی ہو میں اب یہ کہہ دیتا ہوں ان کی فیکٹری کا ایک آدمی ہے فیکٹری کے جو ڈیوٹی ہے وہ پوری نہیں کرتا اور جا کے گارڈن میں بیٹھ جاتا ہے گھاس واس توڑ کے کچھرہ 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 اٹھا کے باہر پھیک دیتا ہے کوئی رنگ خراب ہو تو رنگ تھوڑا بہت کر دیتا ہے تو کیا یہ اس کو پوری تنخواہ دیں گے کبھی بھی بولیں گے تمہیں ڈیوٹی تو پوری نہیں کی تم یہ کام کے لئے کوئی رکھا تھا تمہیں تو اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی فرائز اور واجبات یہ تو پورا کرنے ہی ہوں گے اس میں کوئی ریایت نہیں ہے اور اپنے لئے خوش فہمی میں مفتلا ہونا جی میرا اور میرا اللہ کا معاملہ ہے تو بھائی اسی اللہ تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا یہ اللہ کا معاملہ کہہ کہہ کر اور بات شیطان اور نفس کی مانتے رہیں یہ کونسی دلیل سے ثابتیں بتائیے اور کس نے آپ کو یہ سبق پڑھایا اور پٹی پڑھائی ہے کہ اتنا جملہ کہہ کے اپنے دل کو مطمئن کرنا کہ جی میرا اور میرا اللہ کا معاملہ ہے اگر اتنی اللہ سے محبت ہے اور اتنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے راز و نیاز کی باتیں ہیں تو اپنے محبوب کی بات مانی جاتی ہے محبوب کے خلاف نہیں چلا جاتا محبوب کی بات کو ٹالہ نہیں جاتا مجازی اس کو محبت میں ہی دیکھ لیجئے اگر کوئی ایک محبوب دوسرے محبوب کی بات نہ مانے تو کیا محبت قائم رہے گی اس لئے اچھی طریقے سے ان چیزوں پر غور تفکر کرنا چاہئے اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ روضہ نہیں رکھتے ہیں لیکن عید کا بڑی بیچینی سے انتظار کرتے ہیں تو کیا ایسے لوگوں یہ عید ان لوگوں کے لئے بھی عید ہے دیکھیں عید کی خوشیہ منانے کا حق تو بہرحال سب کو حاصل ہے یہ تو مشروط نہیں ہے کہ آپ نے روضہ رکھا ہوگا تب ہی حاصل ہوگا ورنہ نہیں ہوگا لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ سمجھنا کہ عید کے دن اللہ تعالیٰ نے جو خوشیہ عطا فرمائی ہیں وہ حقیقتا ہم بھی اس کے حق دار ہیں منانے کا حق تو ہے لیکن ہم بھی اس کے حق دار ہیں میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا کیونکہ جو عبادت کرے گا جو ڈیوٹی پوری کرتا ہے اسی کو تنخواہ ملتی ہے سیلری اس کو ملتی ہے بونس اس کو ملتا ہے ایسے لوگوں کو کیا ملنا چاہیے تو اس لیے یہ قطن غیر مناسب چیزیں اس پر توبہ کریں یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ روضہ پاس کرنے کے لئے فلم و ڈرامے وغیرہ دیکھ لیتے ہیں تو کیا ایسے روضہ میں کوئی فرق پڑے گا دیکھیں روضہ تو ہو جائے گا لیکن یقنا روضہ کی روحانیت نورانیت بلکل ختم ہو جائے گی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے عمل کرنے والوں کے لئے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے روضہ رکھنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے وہ تو کسی کی بھی نہیں ہے لیکن سمجھایا کہ یہ اس طرح کے گناہ کرنے کے بعد پھر انسان سمجھے کہ میں روضہ پورا کر کے اللہ کو راضی کر رہا ہوں یہ قطن غیر مناسب ہے لیکن انہوں نے کہا کہ کیا غیر کسی عالم سے مسئلہ سن کر بھی ہم آگے نہیں بیان کر سکتے کیونکہ پچھلے پرگرام میں میں نے کہا تھا کہ غیر عالم کو مسائل بیان کرنا منع ہے لیکن میری بہن تھوڑا غور سے میری بات کو سنا کریں میں نے کہا تھا کہ لائیو مسائل بیان کرنا منع ہے اگر آپ واقعی کسی عالم دین سے بات سن کر بے عین اس کو آگے پہنچا دیں اس میں مسئلہ نہیں ہے لیکن میڈیا پر بیٹھ کر جب لائیو کالز آ رہی ہوں لوگ مسائل معلوم کر رہے ہوں تو یہ قطن اجازت نہیں ہو سکتی ہے کہ غیر عالم ان کو سن کر جواب دے کیونکہ بعض اوقات سیدھے سیدھا مسئلہ ہوتا ہے لیکن نویت بہت ٹیڑی قسم کی ہوتی ہے نویت بدل جاتی ہے حکم بدل جاتا ہے میں سے ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں گا کیا آپ کسی غیر عالم غیر حکیم غیر حکیم کو اجازت دیں گے کہ وہ میڈیا پر بیٹھ کر لائیو لوگوں کے بیماریاں سن کر علاج تجویز کریں کبھی بھی نہیں کریں گے تو پھر عالم کیسے ہو سکتا ہے اس لیے سن کر صحیح مسئلہ بیان کرنا تو کوئی بات نہیں لیکن لائیو میں ہر کس بیٹھنے کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے صدقہ فطر عید سے قبل بھی دیا جا سکتا ہے نربازان کے اندر بھی آپ دے سکتے ہیں بیوی شہر کو یہ کہہ سکتی ہے نماز پڑھیں اور ہوتا رکھیں بلکہ کہنا بھی چاہیے لیکن پیار سے نرمی سے نراز ہو کر نہیں لہجے میں سختی کے ساتھ نہیں تنز نہیں اور بچوں کے سامنے شہر کو زلیل نہیں کر سکتی ہیں یہ بلکل غلط طریقہ کار ہے پیار محبت سے کہہ سکتی ہیں اگر آپ اپنی والدہ کو اپنے ساتھ گھر میں نہیں رہ سکتی گھر چھوٹا ہے تو آپ کی مجبوریہ بلکل گناہ گار نہیں ہوں گی ویسے دل جوئی کرتی رہیں کوئی مدد کر سکتی ہیں تو مدد کرتی رہیں مالک مکان بھی پڑوسی ہوتا ہے مالک مکان ہونے سے حق پڑوس ختم نہیں ہو جاتا